اور یہ پوچھ رہی ہے خاتون کے یہ جو کہا گیا کہ عورت مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو آپ نے بڑا لمبا مسئلہ جھڑ دی اور ٹائم ہے نہیں تو اس کو شبہ کی ظالمیں رکھتے تو زیادہ لطفاتہ تو خیر چلو بائیں پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں عبدالعی بن عباس رضی اللہ تعالی عنوما کے نوایت ہے کہ عادم علیہ السلام غنوضی میں جب گئے تو ان کے بائیں طرف کی سب سے نیچے کی پسلی کو توڑا گیا اور اس پسلی میں سے اس کو پیدا کیا گیا نکالا گیا بائیں طرف سے اس پسلی کو توڑا گیا اور پسلی میں سے اس ماہوہ کو پیدا کیا گیا اور بائیں طرف سے اس لئے کیا آپ کو بتا ہے قلب بائیں طرف ہے دل بائیں طرف ہے تو دل کا تعلق اس عورت کے ساتھ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اس عورت کے ساتھ دل کا تعلق اور محبت جو ہے یہ ہے زندگی اور حیات ہے اس لئے بائیں پسلی دائیں بھی ہو سکتے ہیں کہ بائیں پسلی کو چوز کیا گیا اور اس پسلی کو توڑ کے اس پہ سے محوا کو پیدا کیا گیا اب یہ جو کہا جاتا ہے یہ ٹیڈی پسلی سے پیدا ہوئی عورت اور ٹیڈی ہے نہیں یہ ٹیڈی پسلی سے جو پیدا ہوئی عورت اس میں اس عورت کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہے اس کی ناز و عدا کو بیان کیا اصل میحدیث میں اس میں عورت کی توہین نہیں کی گئی اس کا مطلب ہے کہ دیکھو جیسے آپ پسلی جانتے تھے پسلی کا جو ٹیڈا پن ہے یہ اس کی خوبصورتی ہوتاں درستی ہے دیکھو پسلیوں کو آپ سیدھا کر دیں تو وہ تو آدمی ہلاک ہو جائے گا اس کی بدنما ہو جائے گا تو دیکھو پسلیوں کا جو ٹیڈا پن ہے یہ ٹیڈا پن ہی اس کی خوبصورتی ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت کے اندر جو خاص کی سببہ ٹیڑھا پن ہے ٹیڑھے پن کا مطلب اس کے اندر جو ایک نازو ادا ہے ایک خاص کی نخرا ہے یہ ایک شوخی اور چنچل جو اس کے اندر ہے یہ اس کا حسن اور خوبصورتی ہے جس نے جس نے اس کی اس حقیقت کو سمجھ لیا اس عورت کو دنیا کی جنت کا پھول سمجھ کے اس کے زندگی گزارتا ہے اس سے انسان جنت کا سا مزہ لیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پسلی کو سیدھا کرنے کو کوشی کرے اب جو شعور جو ہے وہ دھونس دھمکی جمع کے عورتوں کو بلکہ سیدھا رکھنے کوشی کرتے ہیں تو وہ پھر بیوی نہیں ہوتی وہ اللہ کی گائے ہوتی ہے تو شادی آپ نے عورت سے کیا اللہ کی گائے سے نہیں کی اب اللہ کی گائے بنانی تھی آپ نے تو پھر آپ کو کیا لوتو زندگی کا لہٰذا دیکھو جنت کی حوراں کا شوخی چنچل بتایا قرآن نے بھی کہ وہ شراب بنت حوراں کے پہلے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اب ٹکرائیں گی تو اس پہ شراب چھلکے گی وہ چھلکنے تک کو قرآن نے بیان کیا اور اس کو جنتی پییں گے اور وہ دوڑ دوڑ کے نغمیں گائیں گی تو یہ ایک دوسرے کو پکڑیں گی چھینہ جھپنی کریں گی تو یہ شوخی اور چنچل جو ہے اور یہ جو خاص قسم کا نخرہ جو ہے عورت کے اندر یہ اس کی خوبصورتی ہوتا ہے تو جیسے پسلی ٹیڑی کے اندر ٹیڑا پان اس کی خوبصورتی ہے ایسے عورت کے اندر یہ نخرہ اور ٹیڑا پان جو ہوتا ہے تھوڑا سا جس سے کبھی کوئی نراز ہوتی ہے یہ موڑ دکھاتی ہے یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے نبی نے اس لئے کہا کہ جیسے پسلی پہ انسان ہاتھ پھیر کے رکھتا ہے کہ بس میری پسلی سے ایسے اس عورت کو بھی محبت پیار سے رکھو اور اس سے بینیفٹ حاصل کرو اور جنت کا سلوت فلو بجائے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو اس لئے پسلی سے پیدا اس لئے ہوئی لیفٹ سے اس لئے ہوئی کہ دل کا رابطہ اس کے ساتھ ہے اور یہ پسلی سے اس لئے پیدا ہوئی کہ وہ ٹیڑا پان جو اس کے اندر خاص قسم کا وہ اس کی نازو نخریہ وہ اس کی خوبصورتی حسن کی علامت ہے بہت شکریہ حضرت بہت کم وقت میں بہت ڈیٹیل سے آپ نے یہ بات بتا دی میں نے کہا کہ یہ آج کی پروگرام سے چونکہ سوال کی نسبت بھی تھی تو اس وجہ سے شاید پوچھا ہوگا اندر